سیریل ڈالچینی میں جو دیپک کی ماں ہوتی ہے وہ بابو جی سے کہتی ہے کہ یہ ہے مجھے گھر سے باہر نکال رہی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ تم نے ہی بہت گلت کیا ہے میں تمہارے بیچ میں نہیں بولوں گا سارے لوگوں کو کرن کی ماں کام پر لگا دیتی ہے کیونکہ اس کے پہلے ان نے بہت اتیچار کی ہے کرن آفیس جانے لگتا ہے سب کو بائے بولتا ہے ڈالچینی کو بھی بولتا ہے ماں کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کام دیتی ہوں تمہیں سجا پانی ہے نا آؤ میں تمہیں کام دیتی ہوں چھت پر لے جاتی ہے اور بہت ساری بوریاں رکھی ہوتی ہے ان سے کہتی ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے برتن اور یہ جو بوریاں ہیں ان میں بہت سارے چاول ہیں اس میں کیڑے ہو گئے ہیں یہ گھنٹے میں سارے چاول کے کیڑے نکالنے ہو اگر تم نہیں نکال پائیں تو تمہاری سجا ڈبل کر دی جائے گی اور سوچ بھی نہیں پاؤ گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہے تمہارا آج کے دن کا کرنے وال مالا کام ہے مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا پھر وہ بولتی ہے میں جرور پورا کروں گی نہیں تو ماں مجھے اور زیادہ کام دے دیں گی پھر میں پڑھائی کیسے کروں گی بہتھالی لے کر بیننے لگ جاتی ہے چاول اور بینتے بینتے موبائل چالو کر لیتی ہے اور کان میں لگا لیتی ہے ائر فون اور دونوں کام کرتی ہے ہاں سے چاول بینتی ہے اور پڑھائی بھی کرتی ہے یہاں اپنی باتوں میں پھسا رہی ہے کلا اپنی ساس کو جب وہاں ڈال نہیں گلتی تو آ جاتی ہے دیپک کی ماں اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے میں بولتی ہیں کہ آپ مجھے کوئی بھی کام دے دیجئے میں کسی کے بارے میں بھی پتہ کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے یہاں پر مت رکھیں میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں میں کوئی بھی کام کر سکتی ہوں میں کسی کا بھی پتہ کر کے لا سکتی ہوں پلیج آپ مجھے یہ سب کام جھاڑو پہنچا مت کرائیے لیکن نہیں مانتی ہے دالچینی کی ساس اور اسے جھاڑو پہنچے پر لگا دیتی ہے وہ کلا پریشان ہو جاتی ہے یہاں پر دالچینی لگی ہے جوڑ سوڑ سے کیڑے بھیننے کے لیے اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی اور کہہ رہی کہ آج میں ماں کو نراث نہیں ہونے دوں گی ان کا سارا کام میں آج کے آج ختم کروں گی